موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد دون میں آپ سبی کہا خیر مقدم آج کچھ الگ موضوع کیا ہم قیامت کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں واقعی سوال کا جواب اتنا مشکل تو نہیں ہے لہٰذا قیامت کی تقریبی نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھا جا سکتا ہے اب اس موضوع پر آج تذکرہ اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ یہودی صحافی نے مکہ کے اس جگہ پر بینا کسی اجازت کے پہنچ کر اسرائیل سے اپنی ریپورٹ کو شائع کیا میدان اعرفات میں حجاج اکرام پہنچ کر اپنے حج کا فریضہ آدھا کرتے ہیں مکہ اور مدینہ کو اسلام میں مقدس مقام حاصل ہے اور یہاں غیر مسلموں کو بلکل اجازت نہیں ہے اس کے باوجود بھی ایک یہودی اسرائیلی یہاں تک پہنچتا ہے اب اسے آخری دور کے پیشن دونے کے مد نظر بھی دیکھا جا سکتا ہے محض ایک ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ سعودی عرب حکومت جس طرح اسلامی قوانین سے سمجھوتا کر رہی ہے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ہی کہا جا سکتا ہے یہودی عیسائیوں کے ساتھ مختلف سمجھوتے ترقی کے بہانے کیے جا رہے ہیں سعودی عرب وہ مقدس زنین ہے جہاں نبی رحمت کی پیدائی سے لے کر پردہ فرمانے تک کے لمحات محفوظ ہیں جس قوم نے تب تیرہستان میں ایمان اور انسانیت کے پیغام کو ساری دنیا کو دیا اسلامی تہذین اسلامی پہچان ایک خدا کو ماننے کی دعوت کو دنیا نے قبول کی عورتوں کو جس جگہ پر کوئی پہچان کوئی وقار کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی اسلام نے خواتین کے ساتھ بچوں سے لے کر بزرگوں تک کے حقوق کو ادا کرنے کا سلیکہ سکھایا خیر پوری دنیا میں اسلام کا بولبالا رہا اور تقریباً دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا قلمہ پڑا گیا تقریباً چھپن ممالک اب بھی مسلمانوں کے ہونے کی بات بڑے فقر سے ہم لوگ کہتے رہتے لیکن کسی طرح کا اتحاد کوئی مسلمانیت اسلام آپ کو اکثر ملکوں میں نظر نہیں آتا اکثر کیا تقریباً اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا وہ وقت بھی زمین اور آسمانوں نے دیکھا جہاں کسی مسلم خاتون کے دپٹے کو چھونے سے جنگ ہوا کرتی تھی آج اسی عرب کے سہراؤں میں آیاش اور ہریانت کے محفلے سجنے لگی ہیں یہ الگ بات کہ اسلام زندہ بات تھا اور رہے گا لیکن درمیان میں جن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا اس پر تذکرہ بھی ضروری ہے آپ اور میں کس گروہ میں شامل ہوں گے اس کا جائزہ اور کس گروہ کا حصہ ہوں گے ضروری ہے اگر بھارت میں تیس کروڑ کے قریب مسلمان ہیں تو ان کی کیا حالت ہے اور تفرقوں نے اس امت کو کیسے تار تار کر کے رکھا ہوا ہے لاکھوں لوگ حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تو جاتے ہیں پر کتنے لوگوں کا حج مقبول ہے اور حج کو جا کر آنے کے بعد کتنوں کے زندگیوں میں انقلاب آتا ہے یا پھر اسی بیڑنگی رفتار جو پہلے تھی کی طرح دیکھی جاتی اور اب جب مسلمانوں کے پاس دولت کی ریل چیل ہے تقریباں گھروں میں حاجی یا پھر عمرہ کو جانے والے یا جا کر آنے والے پائے جاتے ہیں مختلف جماعتوں مسلکوں کی محنت مولاناؤں کی تقریریں نصیتیں سب کچھ ہے لیکن کیا جو اللہ کو مطلوب ہے وہ مسلمان کہیں پر نظر آتا ہے اپنے آپ کو بڑتر اور بہتر ثابت کرنے کی غور ایک طرح سے سماج میں مسلمانوں کے درمیان لگی ہوئی دیکھی جاتی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ کہا تو جاتا ہے لیکن کینا بغز کپٹ جتنا آپس میں دیکھا جاتا ہے خاص کر اس مسلم معاشرے میں شاید کسی اور قوم میں اتنا نہیں دیکھا جاتا ایک دوسرا مسلک آپس میں بحث اس لئے کرتا ہے کہ وہ کیسے جنتی ہے اور جنتی ہونے کے دعوے زمانے سے دیکھی جاتے پھر اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر بھی کہا جاتا ہے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ صبح سے شام صرف مسلمانوں کی ہی برائی کرتا رہتا ہے تو کچھ لوگ مسلمانوں سے گیر اچھے کہنے سے بھی نہیں چکتا کسی مسلمان کی گیبت کرنا گویا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے کہنے والے بھی اسی نحوسط میں ملوویس دیکھی جاتے کہنے کا مطلب سبھی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں عمل کوئی نہیں کرنا چاہتا اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے ہی زیادہ اس میں پائے جاتے ہیں ملک میں بڑھتی تشدد ہندو مسلم تشدد کا اثر بھی مسلم آشرے پر دیکھا جاتا ہے ظلمت زیادتی بھاچپایا سنگیوں کا بڑھتا تسلط کا اثر بھی مسلم سماج پر کسرت سے دیکھا جا رہا ہے روزانہ مسلم سماج کے خلاف ساجشے کانونوں کو منظر کرنا یا عبادت گاؤں کو نشانہ بنانے کی وارداتیں بڑھتی جاری ہے اس کا اثر سماج میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم سماج درخواب کے سائے میں تو ہے یہ کئی جگہ پر سمجھو تھا بھی کرنے سے اب گریز نہیں کر رہا جب سے موڈی حکومت آئی ہے تب سے کچھ کمزور ایمان کے یا تو پھر دنیای مفات حاصل کرنے کے لیے یا تو اپنی جان بچانے کے لیے یا تو پھر فرضی کہیے کئی مسلمانوں کو ہندو بنتے دیکھا جا رہا ہے کچھ نے تو ایکس مسلم گروپس بنا کر اسلام اور مسلمانوں کی ہی برائی کرنا شروع کیا ہے اب یہ تمام تبدیلیاں آخری دور کے پیشنگوئیوں میں پائی جاتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا جس میں دین پر چلنا گوئے ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا یا پھر کوسو آپ کو ایک مسلمان نظر آئے گا اس کا مطلب یہی ہوا کہ خوکلا ایمان لے کر گھومنے والے تو قروڑوں ہوں گے لیکن اصل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا اخواد ہوگا پوری دنیا میں مسلمانوں کے قیفیت کو دیکھتے ہیں تو یہی احساس ہوتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے مہد جان بچانے کے لیے ایمان کا سعودہ بہت بڑا گھٹا ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحابہ تابین تبیتابین کے دور کو اور موجودہ دور میں کتنا فرق ہے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے لڑکیوں کا بازاروں میں گھومنا فہش حریانیت کو علم کی آڑ میں فروغ دینا علم کی آڑ میں گھر کے عزتوں کو بازاروں کی زینت بنانا اور خاص کر مسلم لڑکیوں کے بات کرے تو بہت قریب سے اس بات کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے شادیوں میں فضول خرچی کے ساتھ ناچ گانا بھی عام ہوتا جا رہا ہے یہاں تک عرب ملکوں میں تک فریانیت بڑھتی جا رہی ہے شادی کے بعد طلاق کے معاملے میں اضافہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے لات منات حبل اس وقت کے دیوتائیں خدا ہوا کرتی تھی اور تاریخ کیا اور آگ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو حضرت بلال خباب رضی اللہ تعالیٰ نہا آلی آسر کو آریوں سے کٹا جاتا تھا تپتیوی ریت پر گھسیتا جاتا تھا آگ جلا کر جسم کو داغا جاتا تھا اور لات منات حبل کی جائے کہنے کے لیے کہا جاتا تھا آج پھر سے وہی دور آیا ہے آپ کو جائے شریرام کہنے کے لیے زبردستی کی جاری ہے داڑیاں کٹی جاری ہے معاو لنچنگ ہو رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ حضرت بلال اور خباب کی سنتوں کو زندہ کرنے والے آپ کو کہیں پر نظر نہیں آتے اور نظر نہ آنا ہی قیامت کی نشانیاں ہیں ایک بڑے خون خرابے سے امت گزرنے والی ہے یہ مرحلہ بہت نزدیک ہے دینداری محض ایک فارمیلٹی ہے اللہ میں اقبال نے کہا بوتو سے تجھ کو امیدے خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافر ہی کیا ہے لہٰذا اپنے غربان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہیں میں دائر اسلام ایمان سے باہر تو نہیں جا رہا فتنوں کی باریش اور اس میں بھی اپنے آپ کو بچانا کافر مشکل ہے کافروں کا ڈر کہیں تمہیں ایمان سے دور تو نہیں لے جا رہا دنیا تو میں سے امتحان گاہ ہے وقتی آزمائش پر سمجھوتے آخرت کو تباہ کر دیتی ہے اور پھر ایمان کسے کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی یہی تنسل مان کا ایمان ہے ایمان والوں کی زندگی ہی شروع ہوتی ہے موت کے بعد پھر ایمان کا یہ اہم جز بھی ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے حالات آئیں گے اور سکت آئیں گے کامیابی اور کامرانی تمہاری ہی ہوگی اگرچہ کہ تم مومین ہو لہٰذا مرتد ہونے کا طوفان بالکل سامنے ہے ضرورت ہے قیامت کے آخری دور میں ہم کہاں ہے اور کس گروہ کا حصہ ہے اس کا احساس ہمارے اندر ضروری ہے اور یہی اسلام ہے یہی دین ہے یہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یہی آج کا پیدا سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک ہی ویڈیو بار بار سرکریلٹ ہوتی بھی دیکھا جا رہا ہے لہٰذا کارپوریشن کی کچرہ گاڑی میں کچرے کے ساتھ خود ہی شخص گرتا ہوا ایک ویڈیو پھر سے وائرل ہو رہا ہے ایک بار پھر پچھلے سال کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھنی کی ضرورت ہے کہ بلغام شہر کے کچھ محلوں میں پہلی منزل یا دوسری منزلوں سے لوگ بلکل بے خواف اور بے ترتیبی کے ساتھ کچرہ فینکتے رہتے ہیں جبکہ انہیں نیچے آ کر کچرہ فینکنا چاہیے اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گاڑی آگے نکل جاتی ہے اور کچرہ سڑک پر ہی رہ جاتا ہے جس کا خیال ہم سب کو رکھنا ضروری ہے کل شروع ٹولنانکی کے پاس ایمبولنس گرنے سے محرس کے ساتھ چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی پر اس کی وجہ بھی جاننا ضروری ہے گاہے کو بچانے کے لیے ایمبولنس ڈرائیور نے تیز رفتار گاڑی کو کنارے لانے کی کوشش کی جس میں گاڑی بے کابو ہو گئی شہر اور ہائیوے پر جانوروں کی بھیڑ بڑھتی نظر آ رہی ہے کیونکہ نئے نئے کانون بھی حکمت کی طرف سے لائی جا رہے ہیں تو اس کا اثر جانوروں کو سڑکوں پر زیادہ گھومتے پھرتے دیکھا جا رہے ہیں بیلغام ہائیوے پر بھی یہ نظارہ بارہا دیکھنے کو مل رہا ہے ہائیوے پر تیز رفتار گاڑیوں پر اچانک سامنے آئے جانور کو دیکھ کابو پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے گائیوں کو گوشالہ لے جانے کی بات تو کہی جاتی ہے پر اکثر جانور سڑکوں پر ہی نظر آتے رہتے ہیں کئی بزرگ خواتینوں کو بڑے جانور ٹھوکر سے زقمی کرتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے اور اس طرح کی تصویر ملک کے مختلف شہروں میں بھی دیکھی جارے ہیں بیلغام شہر کے چننمہ آل ٹیو بوغارویس اور بازاروں میں جانوروں کے ڈر سے جان مٹھی میں پکڑ کر گزرنا ہوتا ہے لہٰذا ان کا فوری طور پر بندوبست کیا جائے ایسے عوام کی جانب سے بانگ کی جاری آج کسانوں کے جانب سے اے سی موٹرز کے قریب کے چوک اور ریت چوک نام رکھا گیا ہے آج ہوتاتمہ دنیا نے کسانوں کا یوم شہید کے موقع پر اس چورائے کو ریت چوراہا کا نام دیا گیا خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ہے دیکھ تیرے اتحاد نوز شکریہ اللہ حافظ سی موٹرز کے قریب کے چوک نام رکھا ہے نوز شکریہ اللہ حافظ آگلے آنے والے دنوں میں یہاں کہ شاشا کو اگرہ سبھی مل کے یہاں ایک مورتی آناور کریں گے تو اچھا ہوگا نہیں تو ہم سبھی لوگ رائت سرکل مل کے پٹی ڈال کے ہم رائت سرکل بنائیں گے یہی ہم کہنا چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا